سبسکرائب تو ار چینل بائی کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیس اپلوڈز فرم ار چینل اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ڈراما سیریل پاپا جانی کی اپیسوڈ 2 کے بارے میں بتاؤں گا پیسل قریشی کے وجہ سے امید ہے کہ یہ ڈراما بھی سوپر ہٹ ہوگا پہلی قصے ہی پوری ڈرامے میں تو صرف پہنوں کے خودغرضی نظر آ رہی ہیں اسمند جو اپنی بچمن کی منگنی کو لٹکا کر رکھتا ہے اور شادی نہیں کرتا کیونکہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد تین بہنیں اس کی ذمہ داری تھی لالچی خودغرض اور بائی کو نوچ کر کانی والی بہنیں اللہ اسی بہنی کسی بائی کو نہ دے جہاں بہنیں اچھی وہاں بائی خودغرض اور جہاں بائی اچھیں وہاں بہنیں خودغرض اسمند کی دوسری نمبر کی بہنہ اور بہنوئی نے تو خودغرضی کی انتہا کر دی مطلب تیسری بہن کو تیس دولہ سو نہ دیا ہے تو مجھے کیوں بیس دولہ دیا تھا سسرال کے سامنے میرے ناک کر جائے گی بہنوئی کہتا ہے کہ میری ماں اور بہنیں کیا سوچیں گے ان جیسوں کی بہنیں بھی انہیں ایسے ہی نوچیں تو انہیں پتا چلے دنیا اور سسرال والوں کے سامنے اپنی ناک انچی رکھنے بائیوں کو نوچ نوچ کر کانی والی بہنیں کہلانے کے لائق ہی نہیں بہنیں تو بائیوں کے لئے اپنا آپ قربان کر دیتی ہیں لیکن ہوتی ہے ایسی بہنیں بھی ڈرامی بھی ایسی ہی نہیں بن جاتے بہن کو سیٹ مل گیا خوشی خوشی شادی میں شریک ہو گئی یہ بھی خیال نہ آیا کہ ماں نے بائی کی دلہن کے لئے بنایا تھا اسمان اپنی ساری ذمہ داریہ پوری ہونے کے بعد اب گھر میں تنہا رہ گیا ہے اور جب وہ یہ بات اشاروں میں اپنی آپ کو سمجھانی کی کوشش کرتا ہے تو جان کر انجان بنے کہتی ہے کہ میں اپنے بائی کے پاس رہ جاتی ہوں اور دل میں سوچتی ہے کہ اسمان کی شادی کر کے تو ان کے ٹارٹ ختم ہو جائیں گے اور اسے کہتی ہے کہ اسمان تمہاری ذمہ داریہ اب ختم نہیں ہوئی مطلب ان کا یہ ہی ہے کہ تم اپنی شادی کے بارے میں سوچو بھی مت دوسری طرح ہم اس کی بچپن کی منگیتر میں ہوشش اس کی انتظار میں اپنی لئے آئے ہر رشتے کو ٹکراتی جا رہی ہیں اللہ اللہ کر کے اسمان کی بہنیں اور بہنوی اپنے خالہ کے گر تشریف لے کر جاتے ہیں کیونکہ اسمان اب اپنی تنہائی کو دور کرنا چاہتا ہے اسمان کے گہنے پر اس کی بہنیں رشتے کے بارے میں بات کرنے تو آ جاتی ہیں لیکن دل میں تہیہ کر کے آتی ہیں کہ کسی نے کسی طرح سے یہ رشتہ ختم کرنا ہی ہے اور جب ان کی خالہ باتوی باتوں میں بتاتی ہے کہ مہوش کے بہت سے رشتے آ رہے ہیں یہ سن کر اسمان کی بہنیں لیمٹ سے باہر ہو جاتی ہیں کہ یہ جو نئے نئے رشتے آ رہے ہیں اس پر ان کی رال ٹک رہی ہیں اس لئے تو ہم سے اتنی بتتمیزی کی ہے انہوں نے تاکہ یہ ساری بات ہم پر آئے آپا جواب میں کہتی ہے کہ شیخی مار رہی ہیں ان کی بیٹی کے لئے تو کسی ٹٹ پونچ بے کا رشتہ بھی نہ آئے یہ تو ہمارا احسان ہے اور ہمارے بائی کی ساتھی جو اسے قبول کر رہے ہیں اچھی طرح سے بھی عزتی کر کے دونوں ماں بیٹی کی اب یہ دونوں اپنے بائی کے سامنے جا کر روئے گی اور وہ بہنوں پر جان چڑکنے والا ان کے بند کر کے ان کی باتوں پر اتبار کر لے گا محوش سے کہتے ہیں کہ ذرا سی بات تھی آپ اسے معذرت کر لیتی تم نے تو اسے آنا کا مسئلہ بنا لیا ہے جواب میں محوش کہتی ہے کہ معذرت اب آپ کی بہنیں کرے گی اور بہنوں نے ہی تو سارا معاملہ بھی گاڑا ہے کہ بائی کی شادی ہی نہ ہو وہ تو مر کر بھی معذرت نہ کرے اسی جگر میں بھی چاہتے ہیں کہہ موسیقی